موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک لائف اور یوٹیوب ناظرین میاں محمد نواز شریف صاحب نے تقریر کی ابھی ایک بڑی اہم تقریر کی اس تقریر میں انہوں نے بہت سی باتیں کی لیکن کچھ باتیں وہ ہمیشہ کی طرح آپ کو پتا ہے وہ یاد تو کراتے رہے بار بار کراتے رہے چوری کے مطلق چور کے مطلق چوری کیسے ہوتی ہے چوری کون کرتا ہے چوری کس نے کی چوری کب ہوئی چوری کے مطلق ہر چیز انہوں نے بات کی چوری پر ایک پورا لیکچر دیا اور بتایا کہ چوری کی ڈیفینیشن کیا ہوتی چوری کر لیا چوروں کو چوری ہوتا ہے چوری ہوتا ہے چلی پانی گیس سب چوری ہوتے ہیں چوری کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پکڑے گئے ہیں چوریوں میں چوری ہوتا ہے تو آپ کا بھی چوری ہوتا ہے پھر چینی بھی چوری ہوتی ہیں دانیں بھی چوری ہوتی ہیں دوائیاں بھی چوری ہوتی ہیں اور یہ چوری ہوتی رہی ہیں چوری ہوتا ہے تو فیسیں بھی چوری ہوتی ہیں بچوں کے اخراجات بھی چوری ہوتے ہیں آپ کا روزگار بھی چوری ہوتا ہے آپ پر بھی ڈاکہ پڑتا ہے ان کی تقریر کافی لمبی تھی کچھ میں بتا دوں گیلپ سروے نہیں بتایا میاں صاحب نے گیلپ سروے جسے وہ اپنے انتخابات میں بار بار ثابت کرتے تھے دکھاتے رہے ستر فیصد لوگ گیلپ سروے کے مطابق تحریک انصاف کے ساتھ ہے آزاد کشمیر میں دوسرے نمبر پر بلاول زرداری بھٹو اور تیسرے نمبر اور پاکستان مسلم نے نہون ابھی یہ ہے آپ کو یاد ہوگا گیلپ سروے پر ان کا بڑا زیادہ بلیو ہے دوسرا میاں صاحب نے اپنی صحت کے بارے میں بات نہیں کی اپنے واپس آنے کے بارے میں بات نہیں کی دیکھنے میں ٹیک ٹاک لگ رہے تھے اور وہاں پر سوکر کوئی تین ہزار لوگ دیکھ رہے تھے سب کے سوالات کمنٹس کے نیچے یہی تھے میاں صاحب آپ واپس کب آئیں گے آپ کی صحت کیسی ہے تیسری اہم بات جو انہوں نے کی وہ انہوں نے آزادی پر چناروں کی سرزمین پر جو لوگ تحریک میں کسی ایک شخص کا نام نہیں لیا نہ انہوں نے لیا نہ ان کی صاحبزادی نے لیا عمران خان وزیراعظم ہوتے ہوئے نام لیتے رہے یہ بڑی بات ہے پھر میاں صاحب نے کہا ستر سال کی زندگی میں میں نے یہ نہیں دیکھا کس طرح انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو ان کی صاحبزادی اٹھک بیٹھک کروا رہی تھی میں بھی چاہتی ہوں کہ مجھے بھی یہ آ جائے کہ میں ہاتھ اوپر کروں تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں ہاتھ نیجے کروں تو ٹھہرو ذرا آزما کے دیکھو آزما کے دیکھو چلے پچھلے ستر سالوں میں کبھی نہیں دیکھا نہ نا آزاد کشمیر میں اور نا پاکستان میں الحمدللہ جواب دیں مہربانی کر کے آپ مجھے چوتھی بات میاں صاحب یہ بتانا بھول گئے کہ آزاد کشمیر میں انہی کی پارٹی کی حکومت ہے پچھلے سالوں میں وہی ریت رو آؤ ابھی تک وزیراعظم آزاد کشمیر جو ہیں ان کا تعلق پاکستان مسلمی نون سے ہے وہ یہ سوالات کس سے کر رہے تھے کہ آزاد کشمیر کی غریب عوام نے کیا عید منائی کیا آپ نے عید منائی اور اگر منائی بھی تو کس طرح کی عید منائی کیا غریب نے اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنائے کیا وہ پہنا سکا اپنے بچوں کو نئے کپڑے کیا غریب کی جیب میں قربانی کے لیے پیسے تھے کیا غریب اپنے بچوں کے پاؤں میں نئے جوتی نیا جوتہ پہنا سکا اور پانچویں اور سب سے اہم بات جو میاں صاحب نے نہیں بتائی وہ میں بتانے جا رہا ہوں اور اسی بات پر یہ ساری ویڈیو ہے تین بار کے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف صاحب ان کا تعلق لاہور سے ان کا گھر لاہور میں جاتی عمرہ ہیرہ منڈی سے 36 کلومیٹر یا ترپن منٹ کے فاصلے پر موجود ہیں جو کسی زمانے میں بڑی بدنام جگہ تھی ریڈ لائٹ تھی آپ کو پتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے جسم فروشی بغیرہ یہ سار ناچنے گانے والے لوگ وہ وہاں رہتے تھے میاں صاحب لاہور سے وہاں سے منتخب ہوئے لاہور سے اور پھر پنجاب میں ان کی تیس سال تک حکومت رہی یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد میاں صاحب ایک ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی جس کا تلق افغانستان سے اور یہ افغانستان کی نیشنل سیکیورٹی کا ایڈوائزر اس کا نام ہے محب اللہ جو اسے نہیں جانتے وہ یہ جان لیں کہ جس طرح ہندوستانی سیاست میں اجیت دوول کا مقام ہے یا اسرائیل کی سیاست میں ایرل شرن کا مقام ہے اچھا یہ مقام ان کے لئے اب چناروں کی سرزمین کے لئے جو اجیت دوول کا مقام ان سے پوچھے یا فلسطین کے لوگوں سے ایرن شرل کے بارے میں پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گی یہی حال اس افغانستان کے محب اللہ کا ہے ان ممالک میں ان لوگوں کا کیا کردار تھا یہ آپ ذرا تھوڑا سا تفصیل میں پھر کبھی بتاؤں گا اس شخص نے حالی میں ایک تقریر کی جلسے میں اور پاکستان کو ہیرہ منڈی سے تشبیح دی پاکستانیوں کو ہیرہ منڈی کی پیداوار کا میرے موں میں خاک اور اس کے موں میں میں کچھ کہا نہیں سکتا یہ میں سمجھنے سے کاسر ہوں کہ میاں محمد نوازشی صاحب جو کہ تین بار کے وزیراعظم بنے اور یہ شخص کوئی عام شخص نہیں سے ملے یہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کا ایڈوائزر ہے اور اس کی بات کو جس نے کی وہ ہندوستان کی تمام اخباروں میں ہٹنا ہی لگی میاں صاحب نے پڑھی ہوگی لازمی پاکستان نے اتجاج کیا پاکستان نے اتجاج کیا پاکستان سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات میں اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے عمل عمل کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک یہ شخص نہیں اٹھتا اور اس کے بعد پھر تعلقات خراب سے خرابتر ہوتے گئے افغانستان نے بھی زد بنا لی اشد افغانی صاحب نے اور کہا کہ یہ شخص عودے سے نہیں ہٹایا جائے گا افغان عمل سے چاہے ہمیں ہٹنا پڑے اب اس شخص کی اہمیت کا ذرا اندازہ آپ کر لیں ذرا سوچ لیں ذرا اور افغانستان میں یہ ہوا کہ جب تک دیکھیں ابھی انہوں نے افغان سٹوڈنٹس نے کہا کہ جب تک صدر نہیں ہٹتا ہم افغانستان کی عمل کی گارنٹی نہیں دیں گے اور آگے ڈائلاؤگ نہیں کریں گے اب ذرا سمجھنے کی باتوں کو کوشش کریں صدر نے ان لوگوں کو اپنی زد بنائی عمر اللہ صالح اور محب اللہ اب ان کی اب تھوڑی سی ایک تاریخ دیکھیں تو یہ پاکستان میں دو مرتبہ مہاجر کے طور پر رہ چکا ہے افغان روس کے تنازے میں جب بچمن میں پندرہ سولہ سال کی عمر میں تھا کسی مدرسے میں تعلیم شہر نے بھی حاصل کی ہوتی یہ پھر دوبارہ پڑھنے گئے پھر یہ ایک شادی ایک خاتون سے ہوئی امریکی خاتون سے اور پھر یہ افغانستان کے اہم مدے تک پہنچ گیا اب ان لوگوں کو جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ بھی سننے میں آیا کہ ہندوستانی روپوں میں ملتی ہے میاں محمد نواز شریف یہ تقریر جو کر گئے اس تقریر میں انہوں نے کشمیر کے انتخابات میں بات کر دی انہوں نے سارا سارا ہر چیز کا ذکر کر دی امران خان بھی وہاں گئے جلسے کرتے رہے انہوں نے بھی امران خان نے نام لیے ایک کر کے وہ نام لیے جن سے ہمارے پڑوسی ملک بلکہ ممالک کی جان جاتی ہے آگ لگ جاتی انہوں نے دوسری طرح مریم نواز صاحب اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو اٹھا رہی ہیں بٹھا رہی ہیں زندہ آباد کے نارے اپنی شورت اپنے ساتھ کچھ وہ اپنی جو وہ فردوس آشک آوان کے مطابق مہارانی اپنی راج کماری اپنے ساتھ کنیزوں کا جھرمت لے گی لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ عوام جس کو چاہیں گے منتخب کریں گے آپ کو لیڈر عوام بناتے ہیں آپ عالم ہوں سیاستدان ہوں آپ انفلونسر ہوں صحافی ہوں شائر ہوں ادھاکار ہوں جو بھی ہوں آپ کو عوام بناتی ہے جو بناتی ہے یہ فیصلہ عوام کرے گی کہ کیا یہ لوگ پاکستان کے مفاد میں ہیں یا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں اب یہ کل ازاد کشمیر کے لیکشن میں فیصلہ بھی ہو جائے گا لیکن میری سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے آپ کو ایک دن پہلے ازاد کشمیر کے انتخابات سے ایسے شخص سے ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آئی کس نے کہا آپ سے ملنے کو کیا آپ یہ ملاقات ملتوی نہیں کر سکتے تھے کیا آپ اپنے ارد گرد لوگوں سے اس شخص کی پروفائل کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے تھے آپ کے اوپر ذمہ داری ہے آپ خود کہہ رہے ہیں آپ کی اگر سیاست پاکستان میں بند گلی میں چلی گئی ہے آپ کی صحبزادی نائل ہو گی تو آپ کا نواسہ تو موجود ہے آپ کی سیاست تو چلے گی آپ کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے وہ جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے ایمان سے بتائیں جو جو شخص پاکستان کا مخالف ہے اس سے ملنے کی اس سے رابطہ کرنے اسی ملاقاتوں کا مقصد گیا بند ہے اور خاص طور پر ایسے موقع میں جب افغانستان کی سٹریٹیجی آپ کو پتا ہے سیچویشن آپ کے سامنے ہے اور پھر جس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے وہاں پر ایسی صورتحال میں پھر اس وقت ازاد کشمیر کے انتخابات جس پر پوری دنیا کی نظر ہے دیکھیں پوری دنیا کا میڈیا یہ چیز ڈھونڈتا ہے کہ پاکستان یا فوج پاکستان یا کسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ نے مل جائے میہ صاحب کا سیاسی اختلاف ہے آپ عمران خان کی ذات پر ہزارہ باتیں کریں ان کے خاندان پر کریں چاہے ان کی سیاست پر کریں ان کی پارٹی پر کریں آپ کو جو دل میں آئے کریں آپ جانے اور وہ جانے آپ کا سیاسی حریف ہے لیکن جہاں پر ملکی مفاد موجود ہے جہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں آپ ان کے ساتھ جب ملاقاتیں کریں ان کا ایجنڈا لیں اشرف غنی کی ایک ایسی ہی ملاقات جے شنکر سے ہوئی اور پھر دیکھیں اس نے اپنی ساری تقریر سائیڈ پر رکھی اور تقریر کیا آگی کہ امران خان کو اپنی سی پیک کی تقریر سائیڈ پر رکھ کر اس کو جواب دینا پڑا اس کے بعد پھر اب سلسلہ دیکھیں پھر عمر صالح کے پاکستان مخالف بیانات پھر اس شخص کے بیانات مطلب ایک سیکونس ہے اور اس کے بعد اب دیکھیں ٹوٹر پر کال انہوں نے کس طرح کی باتیں کی ہیں تو یہ ساری باتوں کو ایک سیکونس ہے ایک سلسلہ ہے اس تمام چیزوں کو اگر تو میاں صاحب بے خبر ہیں تو یہ قابل معافی نہیں ہے کیونکہ آپ سیاست کے اس لیول پر ہیں آپ جب وزیراعظم لیول پر پہنچنا چاہتے ہیں یا رہ چکے ہیں یا آپ کی صاحبزادی دنیا کو لیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان تمام چیزوں سے باخبر رہنا ہوگا آپ کے اردگر لوگوں کو اور مجھے یقین ہے وہ باخبر ہوگا اگر آپ کی لوگ ہیں جو ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں ان سے ملنا ان سے بات چیت کرنا ان کا ایجنڈا چلانا ہمارے لیے ہماری پارٹی کے لیے پاکستان کے لیے کسی صورت میں جو ہے قابل قبول نہیں ہے آپ اپنی سیاست ضرور کریں بارہا کریں آپ کا حق ہے مکمل حق ہے لیکن آپ کی پارٹی میں یہ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں میرا بھی چھوٹا سوال ہے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں یہ بات اگر یہ بات غلط ہے تو اپنے کومنٹس میں بتا دیں آپ کی ناراضگی جو برہا کر لیکن یہ بات میاں صاحب تک ضرور پہنچنی چاہیے کہ اپنا ہوم ورک کریں اور یہ چیزیں دیکھیں اگلی ویڈے تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ